موسیقی آپ کا اس پر کیا ویو ہے اس پر ویوز میری وہی ہوں گے جو باقی سولہ سترہ کروڑ پاکستانیوں کی ہیں کہ یقینا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ہم نے اس کو خوش آمدید کہا ہے اور میں نے جس دن انہوں نے یہ بات اسمبلی میں کہی تھی اس دن میں نے اسمبلی میں ہی کہا تھا فلورت ہاؤس پہ کہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا لیکن اب آپ دو سال سے صرف یہ سٹیٹمنٹس ہی دیتے جا رہے ہیں آپ باتیں ہی کرتے جا رہے ہیں عملی طور پہ آپ نے کب ایک کو اقدامات کرنے ہیں جسے کہ یہ ظاہر ہو اور یہ معلوم ہو کہ واقعی جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہے اور آپ اس کے کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں اس طرح کا بیان دے کہ اپنے آپ کو مین مین سٹیم لیڈرشپ آف پیپلز پارٹی جو این آر او کے تحت آئے ہوئی ہے اس سے ذرا ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً ہوگا دیکھیں وہ اپنے جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ پرائیم منسٹر نے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کی جو مین سٹیم لیڈرشپ ہے سپیشلی پریزنٹ زاداری اسے اپنے آپ کو علیہ دہ کیا ہوا اور اس وقت آپ پرائیوٹلی اگر پیپلز پارٹی کے منسٹر سے پوچھیں ان کے مہمینے سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ پرائیم منسٹر تو ہمارا پرائیم منسٹر ہے ہی نہیں باٹ یہ الیڈر سبجکٹ ہے اصل جو بات ہے وہ کرنے والی وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے جس طرح کی کرپشن کی باتیں کی ہیں اب کرپشن کی باتیں کر کے وہ دو چار آرٹیکل اخباروں میں لکھوا لیں گے دو چار میڈیا میں خطور لکھوا لیں گے ایک اپلاوز اپنے لیے ڈیسٹ تھمپنگ کروا لیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی اکاؤنٹی بیلٹی کون کرے گا میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ میں بطور ایک اپوزیشن ممبر کے رپیزننگ اپوزیشن پارٹی میں پرائیم منسٹر صاحب کو آفر کرتے ہوں کہ میں آپ کے اعتصاب کرنے کو تیار ہوں آئیے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ پھر کسی رولز کے پیچھے یا کسی ایسی چیزوں کے پیچھے مت چھپی آپ کبھی آپ کہتے ہیں یہ آرڈٹر جنرل کرے گا کبھی آپ کہتے ہیں پی ای سی کرے گی نہ پی ای سی کرے گی نہ آرڈٹر جنرلل کرے گا کیوں کے پی ای سی کے جو ہیڈ ہیں وہ پی ایمل ان کے جو جو لیڈر ہیں وہ تو انہوں نے تو کرپشن کی بات کبھی نہیں کی ان کی تو ملی بھگت ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ وہ تو ان کا ہے نا وہ مثال جو انگریزی بھی دیتے ہیں کہ جی یو سکریچ میں بیک آئیل سکریچ یارز اس لیے یہ ضروری ہے کہ پرائیم منسٹر یوسف رضا گلانی کی اوپر اس وقت بڑے سنگین کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں ان کی ذات پر ان کے خاندان کے اوپر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب کی اگر ایسیڈ ڈیکلیریشن کو دیکھا جائے تو وہ تو انڈر ون کروڑ ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے یہ دیکھیں یہ یہ اتنی بڑی اینوملی ہے اتنی بڑی ایک اتنا بڑا معاملہ ہے کہ میں تو اس کو نہیں سمجھ سکا کہ ایک طرف ان کی جو ٹوٹل ملکیت ہے وہ بتائی جاتی ہے کو ساٹھ ستر لاکھے قریب بتائی جاتی ہے اور دوسری طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ابھی ان کو دیفنس لاہور میں تین چار گھر خرید لی ہیں جو ایک کے گھر کے قیمت دس دس کروڑ ہے ان کے جو فیملی ممبرز ان کے پاس جو گاڑی ہیں ایک کی گاڑی کی مالیت دیر دیر دو دو کروڑ روپے ہے اور پھر باقی اور ان کے اب میں دیکھیں نا اب ان کے آپ صرف پرائیم منس کے جو ڈرس پہنتے ہیں آپ انہی کو دیکھ لیں ایک ڈرس کی قیمت کم از کم ان کی جو ہے دس لاکھ سے کم نہیں ہوگی دس لاکھ مراد ہے کہ یہ ہزار پاؤنڈ جو ہے ہزار پاؤنڈ کا ایک سوٹ پہنتے ہیں وہ جوتیاں اور ٹائیں ملا رہے ہیں تو وہ پندرہ سو دوزار پاؤنڈ بن جاتا ہے اب یہ عام آدمی کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی یہ اتنا بڑا معامہ ہے اور پھر کہتے ہیں ہم عوامی آدمی ہیں عوامی پارٹی کو ہم ریپزنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں جو پرائم منسٹر نے کہا ہے نا کہ آپ نے اگر اکاؤنٹی بیلٹی کرنی ہے تو آپ پرائم منسٹر ہوسی شروع کریں اب سٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے اور سٹیٹمنٹ میرے مطابق انہوں نے اس لیے دی کہ ان کو معلوم تھا کہ کچھ بھی اس کے وقت نہیں ہونی کسی نے بات نہیں کرنی بات ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹی بیلٹی کے لیے اپنے پیش کریں اور میں بطور ایک آپوزیشن ہماری پارٹی جیسے میں نے پہلے کہا میں ان کی اکاؤنٹی بیلٹی کرنے ہوں تیار ہوں اور میں ان کو یہ بھی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے آفر کر رہا ہوں کہ اگر میں ان کی اکاؤنٹی بیلٹی کروں تو ان کو پھور حقے کو میری اکاؤنٹی بیلٹی بھی کریں تاکہ عوام کے سامنے ہم جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ کھل کے سامنے آسکنے ہیں کہ ہمارا اصل جو سٹینڈ ہے وہ کیا ہے اور ہماری اصل اصل اصلیت کیا ہے جی اچھا مخدوم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی حکومت تھی تب اس پہ بھی کئی الزامات سٹیل میل کی جو پرائیوٹائزیشن تھی اس کی بات ہو رہی تھی اور سٹاک مارکٹ کراش کی تو یو تینک کہ اس وقت اس سے بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے جس کو آپ کی گارمنٹ کو جس کے لیے اکیوز کیا جاتا تھا ہمارے دور میں حکومت میں جو کرپشن ہوئی تھی اگر کوئی ہے اس کو کس نے بے نقاب کرنا ہے اس کی انکواری کس نے کرنی اسی حکومت نے کرنی ہے جو بار بار کہتے ہیں جنرل مشرف اور سب توائیہ کر گیا ہے اس ملک میں شاکت عزیز اس کے متعلق اتنی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کو کس نے روکا ہے اب ڈیڑھ سال سے اوپر ہو چکا ہے ان کو حکومت میں آئی ہوئے کون روکتا ہے ان کو کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کی اپنی دال میں کچھ کالہ ہے ان کی اپنے ماضی بڑے داغدار ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا رہے ہیں کہ آپ کیا رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں لیکن کس طریقے سے نورملی کسی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم میں جو آپوزشن لیڈر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ حکومت کے اتصاب کرتے ہیں یعنی جو حکومت کو شیشہ دکھاتے ہیں اور یہ اس میں کسی کوئی ذاتی انسلٹ کی یا افینڈ ہونے کی بات نہیں ہوتی یہ پارلیمنٹی سسٹم کا ایک طریقہ کار ہے جو دنیا بھر میں یہ ایسا ہوتا ہے ہاؤس و کامنز میں آپ دیکھ لیں لوگ صبح میں دیکھ لیں امریکن جو کانگریس اس میں آپ دیکھ لیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں یہاں پہ کہ آپ اکاؤنٹیبلیٹی کرتے ہیں جو پیپل ان آفیس ہوتے ہیں تو یہ لیڈر آف اپوزشن کا یہ کردار تھا جو انہوں نے کرنا تھا انفرچنٹلی لیڈر آف اپوزشن ان کی کابینہ کے جو میمبران ان کی کابینہ کے میمبران کے دن دھاڑے ان کے جو سکینڈلز آ رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ کسی سے چھپے ڈپے نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بے نکاب کریں گے اور اس پہ ہم انکواری کرویں گے اس لیے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے فیصل یہ جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی کیابنٹ کے لیے بھی تو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے مردون صاحب ہم باتوں کا سلسلہ کنٹینیوڈ رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی